ہیلو دوستوں گیشو کچھن میں آپ سب لوگوں کا ایک بار فیر سے سواگت ہے اور آج کی ریسپی ہے تل کے لڈو جو کی مگر سنکرانتی میں جرور بنتے ہیں سبی کے گھر میں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر جرور کر دینا چلو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سفید تل کو بھون لیں گے دیمی آج میں تو اس کے لئے میں نے ایک پین کو گرم کیا ہے اور دائی سو گرام کے آسپاس سفید تل لیے ہیں جس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا تھا بس اس طریقے سے اس کو ہمیں روشت کر لینا ہے اور اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک یہ تل چٹکنے نہ لگے اور ایک اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے تو ہلکے ہلکے جب ریڈ ہو جائیں تو دیکھ رہے ہو ہلکے سی ریڈ ہو گئے ہیں تو ہمارے تل بھون گئے ہیں اور ان سے اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے چلو ان کو دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم بھونے ہوئے تل ایک برطن میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں بس اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھ دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے تب تک ہم یہاں چاشنی کی تیاری کر لیتے ہیں تو چاشنی بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک پین لیا پین کو گرم کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ میں نے گھی ڈال دیا ہے گھی میلٹ ہونے کے بعد اس میں ہم گھڑ ڈال دیں گے یہاں میں نے گھڑ جتنے تل لیے تھے نا اتنا ہی ہمیں گھڑ لینا ہے تل میں نے ٹائیسو گرام لیے تھے تو یہاں میں نے گھڑ بھی ٹائیسو گرام کے آس پاس لیا ہے تو اس طریقے سے اس کو میلٹ ہونے دیں گے اس کو میلٹ ہونے تک ہی پکانا ہے اور اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو چاشنی ٹائٹ ہو جائے گی اور اس میں پانی بلکل مت ڈالیے گا اگر آپ پانی ڈالیں گے تو آپ کو زیادہ تیر تک گھڑ پکانا پڑے گا اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ جلدی پک بھی جائے گا اور لڈو بھی بہت اچھے بنیں گے تو اس طریقے سے ہمیں چلاتے رہنا ہے تو اس طریقے سے ہمارا گھڑ میلٹ ہو جائے گا آپ چاہو تو گھڑ کو قدو کس کر کے بھی ڈال سکتے ہو یا چاکو سے کٹ کے بھی ڈال سکتے ہو میں نے یہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالے تھے دیکھ رہے ہو یہاں ببلز ہونے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا گھڑ پک چکا ہے تو ہماری چاشنی تیار ہے اب اس کو تل کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں تو اس برکار سے آرام سے ہم جو بھنے ہوئے تل تھے اس کے اوپر ہم یہ ساری چاشنی ڈال دیں گے دوستوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا اور بیل آئیکن پریس کر دینا جسے کہ میں کبھی بھی کوئی بھی نیا بیڈیو ڈالوں کسی بھی ریسیپی کا تو آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تو اس طرح سے میں نے سارا گھڑ کی چاشنی اس میں ڈال دی ہے اب اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ڈیلا سا ہے تو یہ جیسے ہی تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو یہ ٹائٹ ہونے لگے گا اور اس کو زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کرنا ہے جسے کہ ہم لڈو بنا سکیں زیادہ گرم ہوگا تو ہمارے ہاتھ جل جائیں گے اور اس کو بلکل بھی تھنڈا زیادہ نہیں کرنا ہے اب یہاں ایک چمچ میں نے گھی ڈال دیا ہے گھی ڈالنے سے کیا ہوگا لڈو ہمارے خس خسے بنیں گے اور کھانے میں بہت اچھے لگیں گے تو اس طریقے سے ہم گھی کو ملا لیں گے تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اب یہ لڈو بننے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا مکشٹڑ اب چمچ سے یہ سارا نکال دیں گے اور ایک کٹوری میں ہم پانی رکھ لیں گے اور ایک برتن رکھ لیں گے جس میں ہم لڈو بنا بنا کے رکھتے جائیں گے پانی میں نے اس لیے لیا ہے کہ پانی کو ہتیلی میں لکا لگا کے لڈو بنائیں گے تو یہ جیادہ گرم بھی نہیں لگے گا ہے اور آسانی سے لڈو بن بھی جائیں گے چپکیں گے بھی نہیں تو اس طریقے سے میں نے تھوڑا چمچ سے مکشٹڑ لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے گول گول کر کے لڈو بنا لیں گے آپ اپنے حساب سے سائج لے سکتے ہو لڈو چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ کو پسند ہو آپ بنا سکتے ہو تو اس طریقے سے ہم سارے لڈو بنا لیں گے ایک سائج کے بیچ میں پانی لگا لگا کے تو اس طریقے سے ہمارے سارے لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں دوستو آپ لوگ اس طریقے سے لڈو جرور بنانا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس دو ہی انگریڈینٹ چاہیے تیسرا ہے گھی چاہیے تھوڑا سا گھڑ اور تل ہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں تو اس طریقے سے ہمارے لڈو بن کے تیار ہیں دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ کھانے میں بہت بہت ٹیشٹی تھے تو میں آپ لوگوں کو ایک بار ایک لڈو نا توڑ کے دکھا دیتی ہوں تو یہ بہت ہی ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں دیکھ رہے ہو تو اس طریقے سے میں توڑ کے دکھاتی ہوں تو آسانی سے دیکھو ٹوٹ بھی رہے ہیں ہے نا ٹائٹ نہیں ہے بلکل بھی اگر ہم جاشنی کو زیادہ پکاتے ہیں نا بہت دیر تک پانی جو ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ تو لڈو ٹائٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بناو گے تو لڈو بلکل ٹائٹ نہیں ہوں گے اور لڈو بہت اچھے بنیں گے تینکیو فر وچنگ گائز پلیز سبسکرائب می چینل